دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابیہ بسریہ کون تھی اور وہ ایسا کون سا کام کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئیں اور انہوں نے اپنے پچاس سال گزار دیے لیکن پچاس سالوں تک اپنا سر تکیہ پر کیوں نہیں رکھا اور پچاس سالوں تک بستر پر کیوں نہیں سوئیں ان سارے سبانوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو بہتی دلچسپ ہونے والی ہے اس لئے آخر تک ضرور دیکھے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہجری کی پہلی صدی کی بات ہے بسرا میں اسماعیل نام کے ایک نیک بزرگ رہتے تھے وہ بہتی عبادت گزار تھے اور دیکھنے میں وہ بہتی غریب تھے ان کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی تھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس لئے وہ اس پر بہت خوش اور اللہ کے شکر گزار تھے کچھ وقت بعد پھر اللہ کی رحمت سے انہیں ایک اور بیٹی ملی یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی اس کا نام انہوں نے رابیہ رکھا ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جس رات حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ان کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ ایک چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے آپ کی بیوی نے کہا شراغ میں ڈالنے کے لیے پڑوسی سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر گئے دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ روک گئے آپ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک سے وعدہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی خاطر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے اس لئے بینہ کچھ کہے اور بینہ کسی سے مدد مانگے آپ گھر واپس آ گئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ان کی باہری آنکھیں بند ہو گئیں لیکن دل کے آنکھیں کھل گئیں امت کے مددگار آقا مکی مدنی پیار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد مٹانے رحمت کی بارش پر سانے خواب میں تشریف لے آئے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا غم مت کر تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے ایک ہزار لوگ بخش دیا جائیں گے اور ارشاد فرمایا میری طرف سے ایک خط لکھ کر کل بسرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس جاؤ اور لکھو تم ہر رات سو بار اور ہر جمعہ کی رات چار سو بار درود پڑھتے ہو لیکن پچھلی جمعہ کی رات تم درود پڑھنا بھول گئے تھے اس کے کفارے کے طور پر چار سو دینار سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسمائل رحمت اللہ علیہ کو دے دو آنکھ کھلی تو حضرت اسمائل رحمت اللہ علیہ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے اگلی صبح وہ خط لے کر بسرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس پہنچے عیسیٰ زادان نے خط پڑھ کر کہا سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے اس خوشی میں دو ہزار دینار غریبوں میں بانٹ دیے جائیں اور چار سو دینار حضرت اسمائل رحمت اللہ علیہ کو دے دیے جائیں بعد میں عیسیٰ زادان خود حضرت اسمائل کے پاس آئے اور کہا آئندہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے ماشاءاللہ دیکھا آپ نے رحمت بن کے آنے والے آقا احمد مجدبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نرالی شان والے ہیں غلاموں کے دل میں خوشی ڈالنے کا پیارا انداز تو دیکھئے ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا اس کے غم دور کر دیئے دوسری طرف قبولیت درود کی خوشکبری سنا کر عیسیٰ زادان کی بھی عید کر دی یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے دو امتیوں کی جھولی بھر گئی سبحان اللہ حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے حضرت رابیہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا نام رابیہ کنیت یعنی اپنام ام الخیر آپ اپنے قبیلے اپنے خاندان بنو قیس بن عدی سے تعلق رکھتی تھی اس لئے آپ کو قیسیہ ادویہ کہا جاتا ہے آپ پنچانوے یا ننیانوے ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئیں بصرہ کی رہنے والی تھی اس لئے بصریہ کہلائیں آپ بہت بڑی عبادت گزار تھی شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح تھی جن کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے ان کی طرح آپ بھی بہت عبادت کرنے والی نیک سوابہاو والی پاک دامن اور شرم و حیاء والی تھی وہ آگے فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھی تمام اللہ والوں کی نظر میں آپ بہت عزتدار تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا حال دل سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشکبری دی تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے ایک ہزار لوگ بخش دیے جائیں گے جب آپ رحمت اللہ علیہہ تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اسی وقت بسرہ میں بھینکر آکال سوکھا پڑا جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے اس دوران آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئیں اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمت اللہ علیہہ اکیلی رہ گئیں اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اگوا کر لیا اور صرف کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا اب آپ رحمت اللہ علیہہ غلامی کی زندگی گزارنے لگیں ایک دن آپ رحمت اللہ علیہہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھی تب ہی اچانک ایک اجنبی آدمی آپ کے سامنے آ گیا آپ چاہتی تھیں کہ کوئی غیر آدمی آپ کو نہ دیکھیں اس وجہ سے آپ شرم و حیاء کے ساتھ تیزی کے ساتھ اپنے گھر کے اور دوڑی دوڑتے وقت اچانک آپ کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا اور آپ گر پڑی جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگیں یا اللہ میں غریب یتیم اور بسہارہ ہوں پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا اس کے باوجود میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں تب ہی غیب سے آواز آئی رابیہ غم مت کر قیامت کے دن تجھے اونچہ مقام ملے گا اور مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہہ خوش ہو کر گھر لوٹ آئیں حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ شروع سے ہی عبادت کرنے والی تھی وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نوافل پڑتی ایک رات آپ رحمت اللہ علیہہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہی تھی اسی وقت ان کے مالک یعنی جن کے غلامی میں آپ تھی ان کی نیند کھل گئی انہوں نے دیکھا حضرت رابیہ سر سجدے میں رکھے ہوئے تھی اور ان کے سر مبارک سے ایک نور یعنی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے آپ رحمت اللہ علیہہ اللہ سے دعا کر رہی تھی مولا تو جانتا ہے کہ میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں لیکن تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا ہے اس لئے مجھے اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مالک پریشان ہوا کہ میں ایک ایسی پاک ہستی سے کام لے رہا ہوں حالانکہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے اگلی صبح مالک نے کہا آج سے آپ آزاد ہیں اگر آپ یہی رہیں تو یہ میرے لئے خوشی کی بات ہوگی اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہہ وہاں سے چلی گئیں اور تنہائی میں رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئیں بسرہ کے ایک بڑے بجنس مین ابو سلمان حاشمی نے علمہ سے پوچھا کہ کیا میرے لئے شادی کرنا بہتر ہوگا علمہ نے صلاح دی کہ تم حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ سے نکاح کر لو پھر انہوں نے حضرت رابیہ کو ایک خط لکھ کر نکاح کی پیشکش کی اور کہا میری روز کی آمدنی اسی ہزار درہم ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ایک لاکھ ہو جائے گی میں ایک لاکھ درہم مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اتنے ہی اور درہم دوں گا اگر آپ راضی ہوں تو مجھے خبر دیں آپ رحمت اللہ علیہہ نے جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے میں جھٹ جاؤ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کرو اپنے آپ کو وسیعت کرنے والا بناو دوسروں کو اپنا وسیمت بناو اور لگتار روزے رکھو اگر اللہ مجھے تم سے دو گناہ مال دے اور اس کی وجہ سے میں ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں میں اپنے اسی حال میں خوش ہوں حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا تین چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہیں پہلی میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں دوسری قیامت کے دن میرا نامہ آمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں کیونکہ جن کا نامہ آمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے میرا شمار کس میں ہوگا؟ اگر کوئی میرے یہ تین غم دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ دن رات عبادت کرتی تھی دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نفل نمازیں پڑھتی آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت عبی شوال رحمت اللہ علیہہ بتاتی ہیں کہ آپ ساری رات نماز میں لگی رہتی تھی صبح صادق کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مسلح پر ہی لیٹ جاتی تھی جب ہلکہ ہلکہ اجالہ ہونے لگتا تو آپ گھبرا کر اٹھ جاتی اور خود سے کہتی اے نفس اس فانی دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج تھوڑی دیر جاگ کر نیکیاں کمالے قبر میں میٹھی نیند سو لینا وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا یہاں عمل کر لے آرام وہاں کرنا اس کے بعد آپ پھر سے عبادت میں لگ جاتی تھی آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاری جب رات ہوتی اور لوگ سو جاتے تو آپ رحمت اللہ علیہہ خود سے کہتی رابعہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو اور کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے حمد کرو سونا نہیں ہے جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرو پھر آپ صبح تک نفل نمازیں ادا کرتی پھجر کی نماز کے بعد آپ خود سے دوبارہ کہتی اے نفس مبارک ہو تم نے پچھلی رات خوب محنت کی لیکن یاد رکھو کہ آج کا دن بھی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے پھر آپ عبادت میں لگ جاتی جب نیند کا اثر زیادہ ہوتا تو گھر میں چلنے لگتی اور خود سے کہتی رابعہ یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ ہے اسے چھوڑ دو قبر میں آرام سے لمبے وقت تک سونا آج تو تجھے نیند تھوڑی کم آئی ہے لیکن آنے والی رات خوب نیند آئی گی حمد کرو اور اپنے رب کو رازی کر لو اس طرح کرتے کرتے آپ نے پچاس سال گزار دیئے نہ کبھی بستر پر سوئی نہ تکیہ پر سر رکھا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت مساء بن آسم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی ساری ساری رات قیام فرماتی دن میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ایک بار آپ فرماتی ہیں میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تہجد رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہ کر سکی بیماری کے وجہ سے بہت کمزوری آگئی اسی طرح کئی دن گزر گئے مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی کبھی میں دن میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بکشی میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی اور میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگا ایک رات مجھے نیند آگئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا اس میں خوبصورت محل ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھی درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے میں ان سندر نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی تب ہی میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا اتنا خوبصورت پرندہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لئے دوڑ رہی تھی میں اس لڑکی اور پرندے کو دھیان سے دیکھنے لگی اچانک لڑکی میرے طرف آئی میں نے کہا یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے اسے کھولا گھومنے دو مد پکڑو لڑکی بولی کیا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز دکھاؤں میں نے کہا ضرور دکھاؤ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ الگ باغوں سے ہوتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر لے گئی اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا جو ترنت کھل گیا اندر کا منظر بہت سہانا تھا وہاں ایک اور خوبصورت باغ تھا لڑکی مجھے لے کر باغ میں گئی اور ایک خیمے کی طرف بڑھی میں بھی ساتھ ساتھ تھی اس نے خیمے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا جب پردے ہٹے تو پورا خیمے کا اندرونی حصہ نور یعنی روشنی سے جگمگا رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس کی چیزوں کو روشن کر رہی تھی لڑکی خیمے کے اندر گئی اور مجھے بھی اندر بلا لیا وہاں کئی جوان لڑکیاں تھی جن کے ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے برطن تھے وہ اود کی دھونی دے رہی تھی لڑکی نے پوچھا تم سب یہاں کیوں جمع ہو اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے اور تم کس کے لئے یہ خوشبو پھیلا رہی ہو ان لڑکیوں نے جواب دیا آج ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے ہم اس کا سواگت کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ انتظام اسی کے لئے ہے پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کیا ان کے لئے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے ان لڑکیوں نے کہا ہاں ان کے لئے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا اے رابیہ جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لئے کھڑا ہونا تیرے لئے نور ہے اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ ہے تیری زندگی کے پل تیرے لئے سواری کے طرح ہیں اور جو انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو بیکار کے کاموں میں گزار دے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے تو میرے دوستو یہ تھی حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی پوری معلومات تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بھی بتائیے اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر